اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ اگرامی قدر آج آپ کو دودھ پاک تیہمیت اور دعا کی قبولیت کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں حضرت ابن عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِدْ دُعَائِ اَرْكَانٌ وَاجْنِحَتٌ وَاسْبَابٌ وَعُقَاتٌ فَإِنْ وَافَقَ اَرْكَانَهُ قَوِيٌّ وَإِنْ وَافَقَ اَجْنِحَتَهُ تَارَ فِي السَّمَائِ وَإِنْ وَافَقَ مَوَاقِيتُهُ فَازَ وَإِنْ وَافَقَ اَسْبَابَهُ انْجَحَ فَأَرْكَانُهُ حُضُورُ الْقَلْبِ وَرْقَتِ وَالْاستِقَانَةُ وَالْخُشُوعُ فَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِاللَّهِ وَقَتْعُ الْأَسْبَابِ دعا کے کچھ ارکان ہوتے ہیں کچھ پر ہوتے ہیں کچھ اسباب ہوتے ہیں اور قبولیت کی اوقات ہوتے ہیں اگر دعا اس کے ارکان کے مطابق ہو تو طاقتور ہوتی ہے اگر اس کے پر ہوں تو اسمان پر پرواز کرتی ہے اور قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کی جائے تو کامیاب ہوتی ہے اگر اس کے اسباب مہیا ہوں تو قبول ہوتی ہے دعا کے ارکان حضورِ قلب یعنی دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف حاضر ہو خضو ہو خشو ہو یعنی آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ دل کا معلق ہونا یعنی دل اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے اور سچائی اس کا پر ہے یعنی جب انسان دعا کرے تو سچے دل کے ساتھ دعا کرے اور اس کے حلال کے ساتھ انسان دعا کرے اور اس کے اوقات قبولیت سہری کی اوقات ہیں صبح سویر اٹھنا سہری کے وقت دعا میں قبولیت کا سب سے بہترین وقت ہے اور اس کے اسباب حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد پاک پڑھنا ہے جب دعا میں یہ ساری ساری چیزیں پائی جائیں تو یقین کیجئے کہ وہ دعا یقینا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اللہ کریم ہمیں بھی دعا کردے میں ان تمام کی تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں ملوز خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں